اسلام علیکم صبح خیر لینڈن سے گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جہاں بھی رہے ہیں سلامت رہیں تو ایک سوال آڈیو لیگز کا موسم ہے ظاہر ہے اور کمپیٹیشن جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا یا میڈیا یا پربلک اپنینز کی جو ایک جنگ جاری ہے اس میں اپنے اپنے داؤ پیچ ہو رہے ہیں اور ہم بلکل اپنے سامنے یہ مشاہدہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے یعنی آڈیو لیگز آتی ہیں امران خان کی اوریجنل آواز ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جو سچ ہے لیکن وہ یعنی سچ ہے ورنہ فرنزک کا ہوتا اچھا پھر فنانچل ٹائمز میں چھپی بھی خبریں ہیں مثال کے طور پر یہ سارے فیکٹس ہیں نا جو امران خان کے خلاف خبریں فنانچل ٹائمز میں چھپی ہیں امران خان نے وہ مقدمہ ت بات نہیں کیا لیکن ایلیگیشن جو ہے وہ سچ ہے تو ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنون آڈیو لیگز اور جنون خبریں جو آتی ہیں سامنے ان کا امپیکٹ نہیں ہو رہا یعنی امران خان کا جو ماننے والا فالور ہے وہ اس کے نزدیک یہ تمام باتیں بے مانی ہیں آج بھی وہیں کھڑا ہے وہ اپنے مطلب کی کوئی نہ کوئی چیز نکال کے پھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں خواہ صاحب ٹھیک کر رہے ہیں اچھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرمان ہیں آصف محمد نواز شریف ہیں شباہ شریف ہیں یہ اپنی سچائیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور فیکٹس بتاتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا وہ ٹائم ٹائم فش یعنی کوئی اب جو ٹریجڈیز پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں جنازے اٹھا کے وہ کھڑے ہیں لیکن پبلک اپینین ان کے بارے میں وہ کہیں آپ کو یعنی وہ پہنچا ہی نہیں سکے اپنی بات لوگوں تک ایسا نہیں ہے کہ واقعات کا لوگوں کو علم نہیں ہے واقعات کا علم ہے لیکن وہ بے اثر ہیں اچھا یہاں بھی آپ دیکھئے کہ مثال کے طور پر ابھی مینواز شریف نے ایک ابھی جو صافیوں سے بات کی اور وہ ایک ہم نے وہ دیکھا کہ انہوں نے اپنا دل کھول کے رکھ دیا بڑی بڑی آپ کہیے کہ دردمندی کی باتیں تھیں وہ بڑی اور وہ ساری جو انہوں نے باتیں بتائیں سچ تھا اس میں جھوٹ تو کچھ نہیں تھا سچ تھا اس کو ایک ہیومن اینگل سے انہوں نے اپنی بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہوا کیا تھا اچھا وہ سچی باتیں ہیں ساری لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلا یعنی کوئی یعنی آپ نے اس کو یعنی کتنے ملینز اس کے ویوز آ گئے کتنے اس کے آپ یوں کہیں وہ وائرل ہو گئے کتنے کلپس اس کے نکلے کون سی وہ ٹریجڈی ہے جو بچے بچے کی زبان پر ہے مطلب ہے کہ کوئی نتیجہ اس کا نکلا ٹائن ٹائن فش یعنی وہ جو پہلے سے چانے والے وہ ضرور ٹھیک ہے وہ انوالو بھی ہوئے غور سے دیکھا لیکن ایک آدمی جو ہم طور پر شاست میں دلچسپی نہیں لیتا ایوری ڈی پیپل ان کے نزدیک وہ سنا انہوں نے چالیس سیکنڈ کے بعد بھول گئے یہی میموری ٹائم ہے تو یہ پھر ایک سوال اٹھ جاتا ہے کہ ایک طرف سے ایک آدمی مکمل جھوٹ ڈرامے پر کھڑا ہے لیکن بیانیوں کی جنگ وہ مستقل جیتے چلا جا رہا ہے اور کمزور نہیں پڑ رہا اس کے ماننے والے وہ زیادہ بلکل ہی اثر نہیں ہیں دوسری طرف سچ لے کے کھڑے ہوتے ہیں وہ بیپلز پارٹی ہو یا نماز شریف ہو ٹائم ٹائم فش مسئلہ ہی نہیں ہے اب یہ کیا ہے ایک بہت بڑی فلم تھی ٹائٹانک اب جو لوگ اس وقت یعنی جنہوں نے وہ دیکھی ہے اس فلم کی ریلیز اور ان کو یاد ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی وہ ایک ہٹ تھی کہ باقی تو دنیا چھوڑے ہیں خود پاکستان میں ہی حال تھا کہ دکاندار یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی نہ بکنے والی چیز ہو پینسل شرٹ کوئی چیز گلاس فلوپ مریری وہ چیزیں جو لوگوں نے مارکیٹ میں بھیکی فلوپ ہو گئی ان کے اوپر انہوں نے ٹائٹانک کے سٹکر لگا دی ہے صرف اور وہ ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے خریدی گدھے کی اوپر بھی اگر آپ نے ٹائٹانک لکھ کے لگا دی ہے وہ بیس ہزار کا ایک لاکھ میں بک جاتا تھا یہ مہاورہ ہے یعنی اب ٹائٹانک کو نیا ہوا واقعہ ہے بہت پرانا واقعہ ہے ٹریجری ہوئی بھی سب کو پتا تھا ٹائٹانک ایک جہاز تھا جو گیا ختم ہوگی کہاں نہیں پر ہو نہیں کبرے کھوڑ کے اس نے ایسا اس نے ایک human angle اس میں ایک ڈالا کہ وہ ایک ایسا فکشن بنا اور اس میں میوزک اور وہ پوری ٹیم کہ وہ ٹائٹانک زندہ ہو کے سامنے آگیا لوگ بھاگل ہو گئے وہ آج تک سوپرینٹ فلنا ہے اچھا اب اگر وہ ٹائٹانک کس نے لکھی ہوگی نا سکرپٹ رائٹر اچھا اب وہ جو رائٹر ہے اور ڈائریکٹر ان دونوں لوگوں نے مل کے وہ فلم یہ دونوں اگر مل کے پریس کونسنس کرتے اور ایک فلم کی سکرپٹ سنا دیتے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ٹائٹانک ایک ٹریجڈی تھی اس ٹریجڈی پر سے ہم نے یہ دو کردار نکالے ہیں ایک امیر ایک غریب اور یہ 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 مسائل ہوں گے اور وہ بھائٹ کے سنا دیتے بس تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فلم کا وہ جو امپیکٹ فلم کا آیا پوری دنیا سے کیا اس پریس کونسنس کا وہ امپیکٹ آتا ہے جو اگر بھائٹ کے رائٹر سٹوری سنا رہا ہے شانور سٹوڈیو لاہور میں رہنے والے جانتے ہیں جو باقی دوستوں کو بھی جو فلم انڈسٹری میں پاکستان کی فلم انڈسٹری میں کس کو دلچسپی ہو سکتی ہے لیکن کسی زمانے میں اگر ہوگی تو وہ یہ جانتے ہیں کہ شانور سٹوڈیو ایک ملتان روڈ پر ہے ایور نیو سٹوڈیو شانور سٹوڈیو ان کے سامنے ہجاموں کی دکانیں بہت زیادہ ایک زمانے میں ہوتی تھیں لوگ بال کٹوانے جاتے تھے تو وہ وہاں پہ جو پھیری والے ہوتے تھے تندور ہوتر یہ وہ فلم سٹوڈیو کو سامنے وہ چائے والے وہ مطلب ہے سٹال والے بوتلے بیچنے والے آئسکریم بیچنے والے ان سب میں سے آپ کسی سے بھی بات کرتے تھے تو وہ خود کو یعنی آپ یوں کہیے کہ وہ خود کو ہی سب کچھ یونیورسل سٹوڈیو سمجھتا تھا اور اگر کوئی بندہ بال کٹوانے سمجھے بیٹھا تو وہ ایک فلم بنانا شروع کرتے تھے باتوں باتوں میں لو جو ویلن پارٹی آئے گی ویلن پارٹی آئے گی او تھو انج ہیرو پارٹی آئے گی فرنج کر کے گانا ہوئے گا فرنج کر کے بارش ہوئے گی وہ گفتگو بال کٹ رہا ہے بندہ اور ساتھ میں وہ فلم کی سٹوری نہیں ریٹ کر رہا ہے وہ جو بال کٹ رہا ہے وہ بھی فلم کی سٹوری سن رہا ہے قصہ مختصر یہ کہ وہ آدھے گھنٹے کے پروسس میں وہ وائنڈ اپ ہی ہوتا تھا کہ فلم بڑ گئی مسئلہ ہی ختم ہو گیا ایدھروں کڑی آئی ہے ایدھروں انج موڑا آیا موڑا غریب تو کڑی امیر تو انہوں نے لڑائی ویچو ایک ویلن پارٹی آئے گی ہیرو پارٹی آئے گی انج کر کے ملاپ ہو جائے گا تو فلم بن جائے گی وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا پا جی اب ایک وہ آدمی تھا جس نے ٹائٹانک بنا کے سامنے رکھ دی ایک یہ گفتگو ہے جو شانور سٹوڈیو کے سامنے بیٹھے ہجام میں بال کٹنے والا وہ فلم اپنی گفتگو میں فلم بنا رہا ہے جو اس نے آدھے گھنٹے میں فلم بنا کے فارغ کر دی عمران خان اور اس کی جو میڈیا ٹیم ہے کسی کی بھی نفرت کسی کی بھی مخالفت کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ آپ کو اندھا کر دے میں عمران خان کی سیاست کا بدترین مخالف ہوں اس کو ڈراما سمجھتا ہوں فساد سمجھتا ہوں لیکن اگر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کی میڈیا مینجمنٹ اچھی نہیں ہے یا ان کی جو سٹوری ٹیلنگ کی جو ابلیٹی اور سکل ہے وہ ٹیم ان کی اچھی نہیں ہے تو میں اپنے آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ رہا ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان کی میڈیا ٹیم اور بنانے والے لوگ جو ہیں وہ بہت آگے کے لوگ ہیں وہ جھوٹ کو بیچتے ہیں ایسی کمال کی پیکنگ کرتے ہیں جھوٹ ڈراما بیچ دیتے ہیں اور لوگوں کو جنونی براغل بنا دیتے ہیں وہ اپنے یعنی وہ جو گفتگو کرتا ہے وہ صرف لوجک سے نہیں کرتا وہ ایموشن سے کرتا ہے دل کو پکڑتا ہے جا کے جس کو ہم کلٹ کلٹ کہتے ہیں وہ کلٹ اپنے شعور اکل کا استعمال کرنے کو لوجک کا استعمال کرنے کو تیار ہی نہیں ہے جن کو کوئی دل جیتے ہوئے ہیں جن کو ہم مزاق اڑاتے ہیں زومبی زومبی اب آپ مجھے یہ بات بتائیے کون سا وہ سیاسی لیڈر ہوگا جس کی دل سے خواہش نہیں ہوگی کہ یار اس طرح کی فورس اس کی کو نہیں بن سکی اس طرح کے لوگ یہ حمایت اس کو کیوں میں اثر نہیں آ سکی یہ سوال مولانا فضل الرمان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اسے فلیزرداری کو پوچھنا چاہیے نواز شریف سے پوچھنا چاہیے نواز شریف صاحب ریکارڈ پہ ہیں پرویز مشرف آپ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں میں نے قدم بڑھا کے پیچھے دیکھا میرے پیچھے بندہی کوئی نہیں تھا ریکارڈ کی بات ہے میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا کہ میں نے قدم بڑھا کے پیچھے دیکھا میرے پیچھے بندہی کوئی نہیں کھڑا تھا واقعی نہیں کھڑا تھا دلیری اور بہادری کا تقاضہ ہے کہ آدمی بہادری سے اطراف کرے جیسے نواز شریف نے کہا نہیں کھڑا تھا شواز شریف بطور پرائر منسٹر کراچی میں بھی خطاب کرتے ہوئے شواز شریف نے کہا نہیں کہ مقدرہ جتنا ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے عمران خان کا پچیس فیصد بھی اگر ہمارا ساتھ دیا ہوتا تو ملک کی تقدیر مختلف ہوتی کیوں اسٹیبلشمنٹ معاشرے سے باہر رہتی ہے جب وہ اپنا بیانیاں بنا رہا تھا تو اسٹیبلشمنٹ بھی وہی رہتی ہے نا اس پر اثر نہیں کرے گا بیانیاں نیرٹیو کی طاقت جو یار ایک ٹرکش ڈراما ارتغل اس کو اردو میں ڈب کرا کے اس نے پی ٹی وی پہ چلایا اور خود ارتغل بن گیا کیسے ٹرانسفارمیشن کی لوگوں نے اس کے میڈیا سپین ڈاکٹرز نے اس کو ایک فرضی وہ دکھا کے سامنا کرے خکون کے پاس حقیقت دکھانے کے لیے ہی کچھ نہیں دیکھئے ہسٹری چلیں ایک آدمی پروفیسر ہسٹری کا پروفیسر ہے وہ کسی یونیورسٹی میں ہسٹری پڑھاتا ہے کچھ لوگوں کو ہسٹری میں دلچسپی ہے ان کا پیشن ہے کچھ لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے مجبورن پڑھنا پڑتا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے استاد یونیورسٹی میں بہت اچھی بات ہے بڑی اچھی بات لیکن ایک دوسرا آدمی اٹھتا ہے جو شو بزنس کا آدمی ہے وہ اسی ہسٹری کو اٹھاتا ہے بیچ میں فکشن ڈالتا ہے گیم آف تھرونز بناتا ہے فکشن ڈالتا ہے گیم آف تھرونز بناتا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی ٹی وی پروڈکشن بناتا ہے یعنی آئی بالز ایک ریکارڈ قائم ہے اگر لوگ اسی گیم آف تھرونز کو دیکھ رہے ہیں پاگلوں کی طرح پرانا ہی نہیں ہو رہا وہ جس اپیسوڈ کو بار بار یعنی کیا ہے فکشن ہے وہ جھوٹ ہے لیکن اس زمانے کے کوسٹیومز اس زمانے کے کھانے پینے کے طریقے اس زمانے کے رہنے کے لوگوں کے طریقے اس زمانے میں لیندین کا بازاروں کا تجارت کا ٹرانسپورٹ کا جو بھی میکنزم تھا وہ ساتھ میں لوگوں کو سمجھ بھی آ گیا کہ وہ پرانا اہد انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اور ساتھ گیم آف تھرونز بن گیا اب وہ ہسٹری کا پروفیسر جو ہسٹری پڑھا رہا ہے بہت یعنی استاد ہے وہ تعمیر کر رہا ہے لیکن وہ سیلیبرٹی نہیں ہے وہ اتنی طاقت وہ اس طرح سے اپنی بات کو نہیں پہنچا سکتا پورے زمانے تک جس طرح فلم ڈریکٹر پہنچا دے گا ڈیویڈ لیٹر میں نے کہا آدمی کا نام ہے نیٹ فلکس پہ اس کے پڑے میں اس نے ٹاک کیا ہے باراک اوباما سے اس کا ایک انٹریو ہے وہ باراک اوباما کے دفتر میں وہ بات کر سکتا تھا سڑک پہ بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا میری طرح پارک میں بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا سب کچھ کر سکتا تھا لیکن وہ ٹیم جس کے ساتھ اس نے وہ اس کی ذرا لائٹنگ دیکھیں جب وہ انٹریو ہے آڈیو لیول دیکھیں شارو خان زیادہ نزدیک ہے ہمارے ساتھ ڈیویڈ لیٹر میںن کا شارو خان کے ساتھ نیٹ فلکس پہ ایک انٹریو پڑا ہوئے نکال کے دیکھیں کلر سکیم وہ جو سٹیج پہ بیٹھا ہے اس کے پیچھے لائٹس دیکھیں وہ کیسا کھیل ہے اس کے ساتھ اس نے ڈارک کے انظر سے کیسے یلو اور بلو شیڈ نکالے ہیں ساتھ ایک میوزک اور پھر آڈیو کولک اور وہ آپ دیکھیں اس شارو خان جیسا بندہ بھی انگیج نہیں کر سکتا آئی بالز کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے کٹ کر کے وہ بار بار گئے ہیں کبھی شارو خان کے گھر کبھی شارو خان کو انہیں فینس کے ساتھ دکھایا کبھی اس کے بیوی کو ڈالا کبھی کچن میں کھڑے دکھایا کبھی کھانا کھاتے دکھایا تاکہ منوٹنی نہ آئے لوگ بور نہ ہوں دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے نیاپن 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 وہ میوزک سے نیاپن اب میں وی لاؤگ اس بات پر ختم کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا یعنی سمجھ آرے جانے چاہیے کہ وہ ساری سیاسی قیادت روایتی یہ لوگ پریس کانفرنس سے آگے ان کے کپیسٹی ایشیوز ہیں ایمیجینیشن کے ایشیوز ہیں اچھا اب اتنا سٹرونگ کانٹینٹ تھا یہ نواز شریف نے جو بتایا یہ کلاسک ایکزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تھرو آؤٹ یہی ہوا ہے ان کے ساتھ یہ سچائی رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے اتنے بھونڈے طریقے سے غلط طریقے سے رکھتے ہیں کہ توپ سے مکھی مارتے ہیں جس مکھی کو ہاتھ آپ ایسے کر کے اڑا سکتے تھے اس پر یہ توپ چلا دیتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے مثال کے طور پر یہ تو ٹیٹانی کا ایک فلم ہے نا کوئی آپ بڑی فلم اٹھا کے دیکھیں شکتی ایک فلم تھی طلیب کمار اور امیتہ بچن کی اس پر وہ راکھی کا کردار جب مرتا ہے تو وہ آتا ہے بیٹا جیل سے باپ کو ملنے کے لئے وہ تساڑے تین سے چار منٹ کا سینہ ہے وداو ڈائلاؤگ ہی نہیں ڈائلاؤگ ہی نہیں ہے آپ ذرا وہ کیا چیز ہے جو کومنیکیٹ کرے میوزک 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 کردار جو ہے وہ ایک آپ پوری دیکھ رہے ہیں ٹریجڈی دیکھ لی اس آپ پوری دیکھ لی میوزک کی کیا ضرورت ہے او بھائی اس لیے ضرورت ہے کہ جو جانتے ہیں وہ کیسے امپیکٹ کرتا ہے اس کی طاقت مرنہ تو میوزک کی ضرورت ہی کیا ہے میوزک کی طاقت ہوتی ہے اگر وہ کچھ چیز لوجک سے دوسرا مائنڈ سمجھ نہیں پا رہا تو وہ دل سے پکڑ کے لے آئے گا ارندتی رائے ایک بہت بڑی انٹیلیکشل سکالر ہے انڈیا کی ان کے بارے میں میں اپنا نہیں اتزاز ایسن جو کہ بہت اب کنٹروورشل ہو چکے ہیں اب تو پچھلی چار پائنٹ سال تو بلکل سمجھ نہیں آرہا کہ بزرگی اور اس لیے ریٹائر ہو جانا چاہیے اس لیے ریٹائر ہو جانا چاہیے بزرگی میں آکے برنا اتزاز ایسن جیسا حال ہوتا ہے بارالجندنوں اتزاز ایسن اپنے میں ذرا پرانے اتزاز ایسن کی بات کر رہا ہوں دو ہزار ساتھ دو ہزار آٹھ والے اتزاز ایسن کی اتزاز ایسن نے ارندتی رائے کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں انسان کو مائنڈ ہارٹ اور سول سے گفتگو کرنے کا ہونر جانتی ہے ورنہ دائیلیکٹیکل میٹیریلزم اور کورپوریٹ ورلڈ اگنسٹ مسز جیسا ڈرائی سبجکٹ اس میں وہ ہیومن اینگل سے ڈال کے جس طرح سے پریزنٹ کرتی ہے اپنا کیس وہ آپ کو جیت کے لے کے چلی جاتی ہے یہ ہوتی ہے طاقت کمیونکیشن کی بچوں میں فلم ہوتا ہے آپ نے فلم دیکھی فلم تو سٹوری سنی ہے میں سکول میں جب جاتا تھا جس زمانے میں تو وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے موضوع ٹائم جسا کبھی مل جاتی تھی فلانی فلم دیکھی ہے جی دیوار دیکھی ہے میں فلم تو نہیں دیکھی میں سٹوری سنی ہے سٹوری اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم بات کر سکتے ہیں اس موضوع پر میں سٹوری سنی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن یہ لوگ فلم بنا کر پروجیکٹ بنا کر ڈراما بنا کر کام کر کر ٹیم بنا کر سامنے نہیں رکھتے یہ سٹوری سناتے ہیں میں فلم تو نہیں دیکھی میں سٹوری سنی ہو یہ ہے اوہ یار میرے بھائی آپ بڑے سے بڑا پاکستان کا ڈراما اٹھا لیں کوئی بڑی فلم اٹھا لیں کوئی چیز اٹھا لیں کرکٹ میچ ہی چلیں اٹھا لیں آپ کو بڑا سپورٹس کا شوق ہے ایک ہوتا ہے میچ کو ہوتے ہوئے دیکھنا کہ یہ ہیرو تھا ایک اس طرح ہیروین تھی اور پھر یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا ٹائن ٹائن فش ختم کا نہیں یہی فرق ہے یہ لوگ سٹوری سناتے ہیں حقیقت کی سٹوری سناتے ہیں فلم نہیں حقیقت کی سٹوری سناتے ہیں وہ جھوٹ پر فلم بناتا ہے جیت جاتا ہے کیونکہ یہاں محول وہ ہے انوائرمنٹ کا پرابلم ہے یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ اتنی مشکل ہیں یار کے ملانا فضل الرمان اور عاصف علی زرداری اور نواز شریف اور شماشری جیازے سینئر لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اتنی پیچیدہ باتیں ہیں یہ کیا یہ سمجھنا اتنا مشکل ہے کہ فلم بنا کے دکھانا اور چیز ہوتی ہے فلم کی سٹوری سنانا اور چیز ہوتی ہے آپ فلم کی سٹوری سنا کے وہ ریزلٹ حاصل نہیں کر سکتے کیا اتنی مشکل ہے اس کو سمجھنا اتنی پیچیدہ بات ہے یار اگر واقعی اتنی پیچیدہ بات ہے تو بس فٹ تینکیو آپ سٹوریوں سناتے رہیں گے اگلا فلم بے بناتا رہے گا چلیں جی لمبا ہو گیا صرف وقت کسی کے لیے نہیں ڈھرتا کسی کے لیے نہیں ڈھرتا اگر یہ کسی کے خواہش ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور زمانہ میرے لیے واپس آئے اور میری باتوں کو ویسے ہی وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ واہ 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 آپ نے بات کیا میری آنکھوں میں آسو آگیا وہ ہو ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ یعنی وہیں پہ اپنے پھاڑ دیں یعنی آپ نے باتیں کی آنکھوں میں آسو یہی باتیں فون پہ ریکارڈ کر کے لوگوں کو سامنے ہم پچھائیں گے دنیا روئے گی ہمارے ساتھ محرم کے جنوس نکل جائیں گے اوہ بھائی ان میں سے کسی نے ٹکٹ لینا ہے کسی نے پوسٹنگ کرانی ہے یعنی اپنے اگر تو ان میں سے کسی کا بھی یہ خیال ہے مطلب آسو آسو زرداری اگر کوئی سوشل میڈیا کمپین بنانا چاہیں یا نواز شریف بنانا چاہیں تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ کام وہ دنیا میں سب سے لے سکتے ہیں ماں سوائے ان لوگوں کے جو اس وقت ان کا میڈیا سل چلا رہے ہیں یہ نالائک ترین لوگ ہیں سچائی بیچ نہیں سکے بات پریزنٹ نہیں کر سکے انہی سے مشورہ کرنا ہے تو وہ ہوگا دیگا فلم دی سٹوری سن لو جی ان رو میرے نال تو سی بھی رو بھو میں بھی رو نال کوئی نہیں روتا اس طرح کتنی کس سنیا میں چلیں جی اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کے سارے ہمسائیوں کو دنیا بھر کو شادر عباد رکھے اگلے بھی لوگ میں آپ سے ملکات ہوگی اپنا بہت خیل رکھئے گا اللہ حافظ